بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب ناما کے ناظرین و سامین السلام علیکم جنرل ساہر شمشاد مرزا کو پاکستان کی فوج کا چیئرمن جوائنٹ سٹیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کیا گیا ہے جنرل ساہر شمشاد مرزا کی شخصیت کے حوالے سے میجر جنرل ریٹائر اجاز ایوان کہتے ہیں کہ وہ خالصاً جنٹل مین ہیں جب ساہر شمشاد مرزا ایک جنئر آفیسر تھے اس وقت بھی فوج کے سینئر کمانڈر ان کی قابلیت سے اتنے متاثر تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ان کی شخصیت کے تین حصے ہوں تو ایک کو تربیت پر لگا دیں ایک کو کمان پر اور ایک کے حوالے ملک کے خرجہ امور کر دیے جائیں تو یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے جنرل ساہر شمشاد مرزا کا تعلق زلہ چکوال کے ایک قصب ملحال مغلان سے ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ان کے اوائل عمری میں ہی انتقال کر گئے تھے جس کے بعد انہوں نے سخت میند سے اپنی زندگی خود بنائی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کام بات کریں گے اور فوج کو پیشاورانہ امور میں آگے لے کر جائیں گے لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا نے اپنی فوجی کریئر کا آغاز آٹھ سندھ رجمنٹ سے کیا لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا نے اپنے فوجی کریئر کے دوران چیف آف جنرل اسٹاف کور کمانڈر آول پنڈی اور ڈی ایم او سمیت کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا کا کریئر شاندار خدمات پر محیط ہے انہوں نے پی ایم اے سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی ان کا تعلق سندھ رجمنٹ سے ہے ساہر شمشاد مرزا نے مختلف اہم عہدوں پر فرائض سارا انجام دیئے ان کے گزشتہ سات برس انتہائی اہمیت کے حامل رہے وہ جنرل راہیل شریف کی مدت ملازمت کے آخری دو برس کے دوران آرمی چیف کی کورٹ ٹیم کا حصہ رہے اور ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے فرائض سارا انجام دیتے رہے انہوں نے شمالی وزیرستان میں کال ادم ٹی ٹی پی اور دیگر اسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کی نگرانی بھی کی ساہر شمشاد مرزا پاکستان چین افغانستان اور امریکہ پر مشتمل چار فریقی رابطہ گروپ میں انٹر افغان مذاکرات کا حصہ بھی رہے انہیں سرطاج عزیز کی زیر قیادت گلگت پلتستان کے لیے اسلاحی کمیٹی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دینے کا موقع ملا تھری اسٹار رینک پر ترقی کے بعد لیفٹرن جنرل ساہر کو جون 2019 میں چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کیا گیا انہوں نے مختصر عرصے کے لیے بطور ایڈجوٹرن جنرل جی ایچ کیو خدمات انجام دیں انہیں اکتوبر 2021 میں کور کمانڈر آولپنڈی تائینات کیا گیا لیفٹرن جنرل ساہر شمشاد مرزا نے کشمیر اور سیاچین جیسے علاقوں کی نگرانی بھی کی وہ اپنے کریئر میں تین بات یعنی بطور لیفٹرن کرنل برگیڈیر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشن ڈریکٹوریٹ میں تائینات رہے لیفٹرن جنرل ساہر نے بطور وائز چیف آف جنرل اسٹاف ملٹری آپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس کی نگرانی بھی کی ان کے والدین کی پہلے ہی وفات ہو گئی تھی بھائی بین کوئی نہیں تھا لہٰذا انہوں نے اپنا سب کچھ فوج کو بنا لیا تھا یہی وجہ تھی کہ جب شروع میں کچھ سرکاری فارم پور کرتے وقت ایک جگہ انہیں اپنے وارث کا نام لکھنا تھا تو انہوں نے وہاں آرچ سن ریجمنٹ لکھ دیا تھا اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ